ہلیلویہ لوگ آج اس آنائٹنگ کے نیچے آ رہے ہیں آج اس پراتنہ میں آ رہے ہیں آج جو سچ مچ میں تیار کر رہے ہیں اپنے آتما پرانش شریف کو پرمیشہ کی پستیتی میں پرمیشہ کی وچن کو سننے کے لئے جو تیار ہو رہے ہیں سچ مچ میں پرمیشہ کا بشیق آپ پر اترنے والا ہے اور وہ بشیق جدوارہ آپ کے بندھن ٹوٹنے والے ہیں پرمیشہ آپ کو جیواند کرنے والا ہے اور آج کے دن آپ بڑے چمتکار کنینے والے ہیں پرمیشہ کی سامرتی نام میں اس لئے آج کی پراتنہ میں یا آج آپ دکھی ہیں یا پھر بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو گھبرائیں نہ چنتہ نہ کریں آج کی پراتنہ کو مس نہ کریں آج کی پراتنہ سنتے سنتے آپ بڑی ابشک کو لینے والے ہیں آج چنگائی کو لینے جا رہے ہیں آپ چھٹکارے کو لینے جا رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں ہے کئی لوگ آج پراتنہ تو کرتے ہیں پر لیکن پرمیشہ کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ اس پرمیشہ کو پرمیشہ کو پرمیشہ کو آپ محسوس کرنے جا رہے ہیں پرمیشہ کا آتما بڑی بیداری کے ساتھ آپ کے لائیس میں کام کرنے جا رہا ہے سچ مچ میں آج ایک انوکھا اور ایک عدبود جو آج کی پراتنہ میں شامل ہو رہے ہیں آج کا دن پرمیشہ آپ کے لائیس میں ایک بڑی خاص بنانے جا رہے ہیں بڑی گواہیوں کو پیدا کرنے جا رہے ہیں یعنی بیمار ہیں یعنی تکلیفوں میں ہیں بار بار بیمار ہو رہے ہیں بار بار کچھ نہ کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو آپ نے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میڈیسن ٹائم ٹو ٹائم لینا ہے اسی طرح سے آپ کو بھی روچ پرمیشہ کی وچن اور پراتنہ کو لگا تار سننا ہے جب اس طرح سے پرمیشہ کی وچن اور پراتنہ کو سنیں گے تو آپ دیکھنا کہ وہ وچن اور پراتنہ آپ کے جیبن میں دوائی کر کام کرے گی آمین تو آج کتنے لوگ تیار ہیں آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ پرمیشہ کا دھنیواد کریں بلو پرمیشور میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں میں آپ کا دھنیواد کرتی ہوں آج جتنے لوگات پرمیشور کی پستیتی میں آ رہے ہیں چاہے وہ نئے ہوں چاہے وہ پیچھٹی ہوئے ہوں چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہوں پربو ان کی سودھی لے پربو ان کی سودھی لے پرمیشور ان پر دیا کر اپنا فیور کو انڈیل دے پرمیشور آج کئی لوگ بہت زیادہ دکھی بہت پریشانے ہو سکتا آپ کے اپنے لوگ ہسپیٹل میں ایڈمیڈ ہیں اور بہت زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کسی بھی بات کی چندہ کرنے کے آپ کو آبی شکتہ نہیں ہے پربو عدبودریتی سے آپ کو چھنانے جانا ہے عدبودریتی سے پربو آپ کو چنگا کرنے جانا ہے ایدی پریشان ہے دردوں میں ہے حالیلویا تو آج سچ مچ پر پرمیشور کی سامرت آپ کے اوپر اترنے والی ایشیو کی سامرتی نام ہے بلکل بھی نہ ڈریں بلکل بھی نہ گھب رہے کیونکہ پربو آپ کے جیون میں کاری کرنے والا ہے کہ آپ تیار ہیں کیا آج ریڈی ہیں حالیلویا تو آج کی پراکتن وچن کو سورس لے کے انتک جرور سنیں تاکہ آج پربو کا وچن آپ کے جیون میں کاری کرے یعنی آپ چاہتے ہو کہ پرمیشور آپ کے جندگی میں بڑی کام کرے آپ کو چھٹکا نہ دیں آج کا دن میں آج کے ڈے میں آپ سکسیسفل ہو اور آپ کو ڈر بھی نہ لگے گھب رہڑ بھی نہ ہو اور آپ کا کام ایزی طریقے سے ہو جائے تو آج کی وچن اور پراتنا کو سننے کے لئے اور اپنے آپ کو دینے کے لئے تیار ہو جائے ایشیو مسیح کے سامرتی سامرتی نام میں تو کتنے لوگ تیار ہیں کہ آپ تیار ہیں آئیے خالی جن پرمیشور کی مہمہ کریں تھنے وعد کریں آلیلویا ان ساری بھلائیوں کو جو ایشیو مسیح نے آپ کے جندگی میں کیے ہیں یاد کرو اور دھنے وعد کرو کیا آپ سچ مچ میں یاد کر رہے ہیں پرمیشور کی بھلائیوں کو جو پرمیشور کی جیون میں کیا ہے بھلائیوں کو یاد کیجئے اور دھنے وعد کریں کیونکہ سچ مچ وہ عدبود پرمیشور ہے وہ سامرتی پرمیشور ہے وہ جندہ پرمیشور ہے وہ عدبود کام کرتا ہے وہ چھٹکارہ دیتا ہے اور وہ آپ کو بھی چھٹکارہ دینے جا رہا ہے ہر ایک جن تیار ہو جائے ہالیلویہ ہالیلویہ ہم تعریف کرتے ہیں پربو دیا کر پربو مدد کر پربو ساتھ کر آج جتنے لوگ تیرے بھون میں تیرے سپستی میں تیرے ساتھ آرے پرمیشت پیتا او جیزس پویتر آتمہ ابشیک ادبو دریتی صاحب کو ٹچ کر رہا پراتنا سنتے سنتے پویتر آتمہ کو شورہ ہے پویتر آتمہ آپ کو شورہ ہے ہالیلویہ ہالیلویہ پرمیشت کی اگنے بھی شک اور سامرت آپ کو شوری شک کے سامرتی نامے او جیزس کیا آپ محسوس کر رہے ہیں پرمیشت کا آتمہ رائٹنا آپ کو ٹچ کر رہے ہیں یعنی محسوس کر رہا تو لکھیں ہاں اور سچ مچیں بڑی انوکھی کاموں کو دیکھنے جا رہے ہیں شک کے سامرتی نامے پربو آپ کے لئے راستہ نکال رہا ہے جن کو جن کو پرمیتر آتمہ ٹچ کر رہا ہے آپ کے مند میں آرہا ہے کہ میں پراتنا سننے کا مند کر رہا ہے تو بالکل بھی سنیں ہالیلویہ مس نہ کریں کیونکہ آج پویتر آتمہ کی سامرت کے دور آپ کے لائپ میں بڑے کام ہونے جا رہے ہیں آپ حیران ہو جاؤ گے آپ شکٹ ہو جاؤ گے آپ کے پریوار کا کوئی جن بدلنے جا رہا ہے آپ کے پریوار کے کوئی جو سب سے سٹرکٹ پرسن جو تھا وہ بدلنے جا رہا ہے اسی کے سامرتی نامے پرمیشور آپ کو عدبود رتی سے ہیل کرنے جا رہے ہیں اسی کے سامرتی نامے پرمیشور ادبود رتی سے آپ کی ہر ایک سمسیاؤں کو دور کرنے جا رہا ہے اور آج ایک خاص دن ایک سچ مچ میں ایک بڑا بداری کا دن اور ایک بڑا ادھار کا دن آپ کے لائپ میں ہونے جا رہا ہے آپ کا سپریچل برڈے ہونے جا رہے ہیں اسی کے سامرتی نامے پرمیشور کا دھنیواد کریں آتمی برڈے جو جیزیں آپ کو سچ مچ پرمیشور کو جانتے اور پہچانتے ہیں پرمیشور آپ کی آتمی کاکو کو کھولنے جا رہا ہے ریسیف کریں ہر ایک جن تیار ہو جائیں پرمیشور کی پسیتی میں آج پرمیشور کی نئی تاجہ اور نئی شکتی اور نئی سامرت کو اور اس کے مساہ کو گرہنڈ کرنے جا رہے ہیں اسی کے سامرتی نامے کیونکہ پرمیشور آپ کو پرمیشور اپنی نئی طاقت اور نئی شکتی انہی سامرت سے بھرنے جا رہا ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنے وادیشور دھنے وادیشور دھنے وادیشور دھنے وادیشور پربو آپ پر دیا کر رہا ہے پربو آپ پر ترس کھا رہا ہے پربو آپ پر دیا کر رہا ہے اس لیے کیونکہ آپ پرمیشور کے پاس آنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ پرمیشور کو پکار رہے ہیں پرمیشور آپ پر دیا کر رہا ہے حالیلویہ پرمیشہ کا نگرہ آپ پر ہوا ہے کیونکہ آج آپ بہت تھگے پریشان آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں اور کنفیوز ہیں اور پرمیشہ پر دیا اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ پرمیشہ آپ سے پریم کرتے ہیں وہ اپنی گریس کو اپنے دیا کو دکھانا چاہتا ہے یعنی آج آپ یشو کو جیون دینے کے لئے تیار ہیں یعنی سچ مچ میں اس کے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہیں تو پرمیشہ آج آپ کا ہاتھ تھامنے کے لئے تیار ہیں آج آپ کو چھٹکارہ دینے کے لئے تیار ہیں وہ کر رہا ہے آپ کے لئے وہ عدبود پربند کرنے جا رہا ہے وہ عدبود پربند کرنے جا رہا ہے ایشو مسیح کے سامردھی نامے دھنیواد ایشو پرمیشہ کا آتما آج آپ کو نیا کر رہا ہے نیا من دے رہا ہے نئی شکتی نئی امنگ نئی آنند سے بھرنے جا رہا ہے ایشو کے سامردھی نامے آج آپ دیکھتے ہو تاجہ کو محسوس کریں گے اس کی شکتی کو پراب کر رہے ہیں یہ اس ریسپ کریں آمین بولتے ہوئے پربھو کا دھنیواد کرتے ہوئے یہ جو نیا دن دکھایا پربھو دھنیواد کرتے ہیں سب ہی لوگوں کی جیونوں کے لئے سانسے دیا دھنیواد کرتے ہیں کئی ہسپیٹرل میں بڑھائیں اور آج کے دن بھی آپ جندہ ہیں اور یہ ہے پرمیشہ کی دیا ہے ایدی آج اپنا جیون پربھو کو دے رہے ہیں اور اپنے ہیں پرمیشہ کو جانتے تک نہیں اور نام تک نہیں سنا ایدی آپ یشیو مسیح کو اپنا جیون دینے کے لئے تیار ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں یشیو مسیح میں آپ پر وشواس کرتا ہو تو اسی وقت پرمیشہ کو بیڈ کو اُلٹ کر بیماری کی بستر کو اُلٹ کر سیدھا کر رہا ہے ٹھک کر رہا ہے ریسیف کر رہے گا ایدی آپ اپنے یشیو کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا جیون تجھے دیتا ہوں آپ بولو کہ میرا اُدھار کرتا ہے یشیو مسیح ہے آپ بولو کہ پرمیشہ آپ میرے لئے آئے ہیں میرے پاپوں کو اپنے اپنے پر لے لیے مجھے چھوٹکار نے دیا 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 آج اپنے پاپوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور سچ مچ میں تو پربو آپ کو اُدھار کر رہا ہے پربو آپ کو نئی جیون دے رہا ہے پربو آپ کو شکتی دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ آئی سی او میں ہیں تو پربوک کو نئی جیون اور نئی طاقت دے رہا ہے آج تیار ہو جائے ایشو مسیح کے سامردھے نام میں آمین حالیلویہ دہنے واد ایشو آئیے آج ہم ایک پرمیشو کے بچن کو پڑھیں گے ہم دیکھتے ہیں پرمیشو کے بچن میں دوسرا اتحاس چودہ ادھائے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک آسا نام کا ایک وقتی تھا جو کیا تھا جو یہودہ میں کیا کیا اس نے راج کیا آمین پربویشو مسیح کی تعریف ہو آسا نے وہے کیا جو اس کے پرمیشور یہوا کی درستی میں اچھا اور ٹھیک تھا اس نے پرائی ویدیاں کو اور اونچے ستھانوں کو دور کیا اور لاتھوں کو تڑوا ڈالا اور اشیرہ نامک مرتوں کو توڑ ڈالا اور یہودیوں کو آگیا دی کہ اپنے پروجو کے پرمیشور یہوا کی خوچ کریں اور وفستہ اور آگیا کو مانیں سبھی جن بولیں آمین پربویشو کی تعریف ہو تھا نوا دیشو اور کیا کیا کام کیا اس نے آسا راجہ نے آسا کون تھا وہ راجہ تھا حالیلویا اور اس کے پہلے بھی جو راجہ آئے تھے بڑے دشت بھی تھے حالیلویا ہم کیا دیکھتے ہیں اس کے پہلے جو راجہ تھے وہ کیا تھے وہ دشت تھے پربویشو کے تعریف ہو تھا نوا دیشو بہت اس کے پہلے کے پہلے کے بہت سارے پرابلوم تھے اور دیکھو لیکن جب ہم آسا کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس نے کام کرنا شروع کیا آج آپ بڑے مقام پہ جانا چاہتے ہو آج آپ چاہتے ہو کہ پربو آپ کے لئے کام کرے آپ چاہتے ہو کہ پربو آپ کے لئے راستوں کو کھولے تو اس سے پہلے آج آپ کو بھی کام کرنا پڑے گا آسا جو راجہ تھا اس کے راجے میں وہ راستے کیسے کھولے پربو کیسے پربند کیا جبکہ ایک بڑا شتر اس کے لائف میں اٹیک کرنے کے لئے آ گیا تھا سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے جب کنٹری پر کنٹری چڑھائی کرتا ہے سب سے بڑی ٹینشن کا سمیں ہوتا ہے وہ تو ایک سمیں ایسا آیا کہ آسا کے راجہ کے راجے کے سمیں میں ایک ویرودھی پارٹی جسے کہتے ہیں ویرودھی جو کنٹری جو کہتے ہیں وہ اس کے ویرودھ چڑھائی پر جب ہم آسا کی شاشن کال کے میں دیکھتے ہیں تو اس نے کام بھی کیے اور وہ کام کیسا تھا جو لوگ پرمیشور سے دور ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان چیزوں کو اس نے دھانا شروع کر دیا جیسے کہ اشیرہ نامک مردوں کو توڑا لنگ کیونکہ وہ کچھ نہیں تھی وہ صرف مردی تھی اور یہودیوں کے آگیا دے کہ اپنے پروجو کے پرمیشور ہوا کہ کیا کرنا کر کے خوج کرنا کر کے انہیں بتایا گیا اور روستہ اور آگیا کو مانے اور اس نے اونچے اسطحانوں کو سوری کی پرتیماؤں کو یہودہ کی سب نگروں میں سے دور کیا اور اس کے سامنے راجے میں چین رہا شانتی رہے اس نے یہودہ کی گڑھ والے نگر بسائے کیونکہ دیش میں چین رہا ان برسوں میں سے اسے کسی سے لڑائی نہ کرنی پڑی کیونکہ یہودیوں سے کہا آؤ ہم ان نگروں کو بسائیں اور ان کے چاروں اور شہرپنا گڑھ اور فاتکوں کے پلے اور بیڑے بنائیں دیش اب تک ہمارے سامنے پڑا ہے کیونکہ ہم نے اپنے پرمیشور یہودیوں کی کیا کی ہے خوج کی ہے آمین ہم نے اس کی خوج کی اور اس نے ہم کو چاروں اور سے وشرام دیا تب انہوں نے ان نگروں کو بسائیا اور بلیسٹ ہو گئے پھر آسا کے پاس ڈھال اور برچی رکھنے والے کی ایک سینہ تھی ارتھات یہودہ میں سے تین یہودہ میں سے تو تین لاکھ پورش اور بنیامن میں سے ڈھال رکھنے والے اور دھنیر دھاری دو لاکھ اسی ہزار تھے ٹوٹل کتنے ہو گئے بتاؤں مجھے حالیلویہ پربیش مسیح کی تعریف پربیش مسیح کا تین لاکھ اور دو کتنے ہو گئے پانچ لاکھ اسی ہزار اب کیا سمیہ آیا آسا کے جیبن میں ایک کنٹری جو ہو گئے اس کی ورد ہو گئی اور اب ان کی سنکھیا دیکھنا کتنے تھے دس لاکھ پورشوں کی سینہ اور تین سو رتھ لیے ہوئے جیرہ نامک ایک کشی نکلا اور مارشہ تک آ گیا سوچو ان کے پاس پانچ لاکھ اسی ہزار اور ان کے پاس دس لاکھ ڈبل تھی دشمن کے پاس ڈبل ہتھیار تھے تب آسا ان کا سامنا کرنے کو چلا اور مارشہ کے نکٹ سابتہ نامک ترائے میں ید کی پاتی باندھی گئی تب آسا نے کیا کیا جبکہ اس کے پاس کتنے ہتھیار تھے کتنے تھے شویبی پانچ لاکھ اسی ہزار تب آسا نے کیا کیا سنو دھیان سے کیا کیا تب آسا نے اپنے پرمیشور یہوا کی یودہائی دی یہ ہوا جیسے تو سامرطی کی سائطہ کر سکتا ہے ویسے ہی شکتی ہن کی بھی اہے مارے پرمیشور یہوا آئے ہیں ہی یہوا تمہارا پرمیشور ہے منشہ تجھ پر پرمیشور نہ ہونے پائے گا تب یہوا نے کیا کیا کشیوں کو آسا اور یہودیوں کے سامنے مارا اور کشی کیا ہو کہ بھاگ گیا کیا کیونکہ آسا نے پکارا جیسے تو شکت سامرطی کی سہتہ کر سکتا ہے ہی میرے پرمیشور شکتی ہن کو بھی اب وہ اپنے آپ کو پراتنہ میں کیا کیا اپنے آپ کو جیرو کیا اپنے کوئی شن نے کیا کہ میں کچھ بھی نہیں پرمیشور خالیلویہ آسا اور اس کے سنگ کے لوگوں نے ان کا پیچھا گرار تک کیا سارے جو ویرودی تھے وہ سارے مارے گئے اور سارے جو ویرود میں تھے وہ سارے کی ساری سینہ پرمیشور کے لوگوں سے پرمیشور کی یہوا اور اس کی سینہ سے ہار گئے بولو آمین آمین بولیں خالیلویہ پرمیشور مسیح کی تاریخ اور اس کے بعد کیا ہوا بہت سارا دھن تھا پرمیشور میں سے یہاں پر ایک کام آسا نے بہت اچھا کام کیا سٹارٹنگ سے اس نے کہا راجیو میں کہ سب ہی لوگ پرمیشور کی کھوچ کریں سب ہی لوگ پرمیشور کے پیچھے چلنے کے لئے اس کے وچنوں کو مانو دو باتیں کی گئی کیا آسا نے پرمیشور کی کھوچ کرنے کے لئے کہا اور پرمیشور کی وچن کو ویوستہ کو اور آگیا کو کیا کرنے کے لئے کہا ماننے کے لئے کہا آج بہت سارے وشواسی پرمیشور کو نہیں کھوچتے ہیں بہت سارے وشواسی بائبل کو نہیں پڑھتے ہیں کئی بائبل تو پڑھ لے تیر وچن بھی پتہ ہوتا ہے لیکن وچن کے نصار چلنا نہیں چاہتے ہیں ان کو پتہ کہ پراتنا ڈیلی کرنا جروری ہے پر وہ پراتنا نہیں کرتے ہیں آج بھی ایک بیسک چیزوں پر فتح پانے کے لئے آج ان کو لڑائی لڑنی پڑھ رہے آج بھی اتنے سار وشواس میں ہو گیا ہے لیکن آج بھی وہ اپنا ٹائم پرابو کو نہیں دے پارے پرابو ہر ایک جتنا ہم میس کر رہے ہیں ہمارا ٹائم نکلتا چلے جارہا نکلتا چلے جارہا اب وہ ٹائم واپس نہیں آئے گا پرمیشور نے حساب لینا پرابو نے پوچھنا ہے کہ یہ ٹائم میں نے تجھے دعا دیا تھا اس ٹائم میں تُنہیں پراتھنا کیوں نہیں کی اس ٹائم میں پرمیشور کی وچن کا میڈیجیٹ کیوں نہیں کیا کیونکہ اب وہ نیکسٹر ڈے آ جائے گا تو وہ ٹائم تو کبھی واپس نہیں آسکتا اب وہ ٹائم میں وہ دن میں دوپہر سام سب پرمیشور نے آپ کو دیا اور پرمیشور کیا دیکھے گا کہ اس میں آپ کو کوئی پراتھنا نہیں تھی بلکہ کس کو ٹائم آپ نے دے دیا تو آسا نے یہاں پر اچھا پرابو بہت اچھا یہاں پر کام کیا کہ سب چیز تُدھارنا شروع کیا ہر چیزوں کو مرتوں کو توڑا جس جو ان چیزوں میں جا کر پاپ کر رہے تھے حالے اُس سوری کے پرتیماؤں کو جو پوجاک بات کرتے تھے وہ ساری چیزوں کو گرایا اور لوگوں اور بتایا آسانے کہ تم پرمیشور کی خوچ کرو اور جب اس نے خوچ کرنا شروع کیا سب لوگوں نے ایک من ہو کے تب ان کے درد نگر بسنے پائے آپ چاہتے ہو کہ میرا گھر بسے آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پریوار میں جو چھوڑ کر چلا گے واپس آپ چاہتے ہو کہ پتی واپس آپ چاہتے ہو کہ پتنی واپس آئے آپ چاہتے ہو کہ پریوار ایک ہو جائے ڈائیورس کینسل ہو جائے آپ چاہتے ہو کہ اچھے رشتے ملیں آپ چاہتے ہو کہ ایک من ہو جائے آپ چاہتے ہو کہ میرے پریوار میں صرف خوشی اور آنند کا جیون ہو آپ سب ایسے ہی چاہتے ہیں تو وہ درد نگر بسائیں انہوں نے ان کی فانڈیشن جب آپ کی پراتنہ کی فانڈیشن مجبوط ہوگی پرمیشر میں بنی رہنے کی فانڈیشن مجبوط ہوگی تو پرمیشر آپ کے گھر کو بھی بسائے گا آپ کے نگر کو بسائے گا سچویٹ کرے گا آپ کو پرمیشر پھر سے بسا دے گا آپ کو بسا دے گا مطلب آپ کے گھر کو بنائے گا آپ کو رینیو کرے گا آپ کو پاور دے گا جب وہ ویروت میں آگئے تھے اس کنٹری کے یودہ کے تب کیا ہوا اس نے ایک پراتھنا کی کہ جیسے تو سمرتھی کی سہتہ کر سکتا ہے ویسی ہے میرے پرمیشور شکتی ہل کی بھی سہتہ کریے دی آپ شکتی نے محسوس کر رہے ہیں نیراشہ محسوس کر رہے ہیں درد محسوس کر رہے ہیں اپنی انتر آتما میں کسی بات کو لے کر چنٹی رہے ہیں اور بہت درد محسوس کر رہے ہیں ہو سکتا کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے یا پھر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے حالیلویہ اور بہت دکھ میں بہت تکلیف میں ہیں اور آپ پرمیشور کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ چرچ ڈھونڈ رہے ہیں پرمیشور کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ستیہ کو ڈھونڈ رہے ہیں آج اتنی ساری کنڈیشن آپ کے لائپ میں بنی ہوئی ہے لیکن آج آپ کی پراتھنا ہے کہ پربو سچ مچ میں سب کچھ کر سکتا ہے تو پربو کا بچن کہتا ہے کہ وہ شکتی ہنوں کی بھی سہتہ کرنے والا ہے یعنی آپ شکتی ہن محسوس کر رہے ہو یعنی آپ کمجور محسوس کر رہے ہو سکتا ہے شریع میں بیماری درد کی وجہ سے آپ ویک محسوس کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اور اتنا ویک ہو اور آپ کے ساتھ پاس کوئی آپ کی حل کو مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو یاد رکھنا پربو کا بچن کہتا ہے وہ شکتی ہنوں کی مدد کرتا ہے اور وہی پرمیشہ راجع کی مدد کرنے کے لئے اتر آیا آپ کو چھٹکارہ دینے کے لئے اتر آیا ہے آپ کو طاقت دینے کے لئے اتر آیا ہے آپ کے بندھن کو توڑنے کے لئے اتر آیا ہے آپ کو بلیس کرنے کے لئے اتر آیا ہے آپ کو پریوار کو جوڑنے کے لئے اتر آیا ہے آپ کے گھر میں آپ کے جیون میں آپ کے پریوار میں شمسی کے سامرتی سامرتینا میں حالیلوئیہ اور آپ کے لائے واف سے ہم نہیں رہنے والی ہیں کہ پربو آپ کے جیونے بڑے کام کرنے والے ایشی مسیح کے سامرتھینہ میں آئیے ہر ایک ایک جن تیار ہو جائے پربو کی سہتہ کرنا چاہتا ہے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے یالیلوی اس لئے آسانے کام کیا اب آپ کو بھی کام کرنا پڑے گا آپ نے کیا کام کرنا پڑے گا آپ کو کونسا کام کرنے کے لئے بولا جا رہا ہے جسٹ وشیواز کرنا ہے پرمیشہ کے پیچھے چلنے کے لئے کونسا کام کرنا ہے مطلب پویترتہ میں چلنے کے لئے آپ کو سمرپن کرنا ہے بہت سارے پویترتہیں چیزیں آئیں گے آپ کے لائپ میں آپ کو ڈسٹرپ کرنے کے لئے لیکن آپ کو پربو کیلئے پویتر بنی رہنا ہے آپ کا پراتھنا کرنے کا دل نہیں کرے گا لیکن آپ کو تب بھی پراتھنا کرنا ہے آپ کو بائبل پڑھنے کا من نہیں کرے گا تب بھی آپ کو بائبل پڑھنا ہے آپ کو چرچ جانے کا من نہیں کرے گا لیکن تب بھی آپ کو جیوی چرچ میں جانا جروری ہے دی گارڈ آبھائن چرچ کا حصہ ہے تو وہ آپ کی مدد کرنے کا اس لئے نہ گھپ رہے نہ ڈریں پرمیشر آپ کے لئے مددگار کو بھیجے گا ایسا مددگار جبکہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ سچ میں پربو ایسا بھی کام کرتا ہے کہ سچ میں پربو اس طرح سے بھی مہیا کرتا ہے کہ پرمیشر کسی کو بھی یوز کر سکتا آپ کے لئے آپ کے لئے اچھا پربند کرنے کے لئے آپ کے لئے مددگار اوشواسی کو بھی یوز کر سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں کو بھی یوز کر سکتا ہے آپ کے پڑوسی کو بھی یوز کر سکتا ہے ایک انجان وقتی کو بھی یوز کر سکتا ہے آپ کے مدد کے لئے لیکن آپ کو پرمیشر میں بنے رہنا ہے اڈر کھڑے رہنا ہے پویتر تائی میں چلنا اشک کے سامرتے نام ہے حالیلویہ کیونکہ پرمیشر کس کی سہتہ کرنے کے لئے آتا ہے جو کہتے ہیں کہ پربو I am nothing I am nothing without you Lord Jesus جو سچ مچ میں جو شکتی ہین ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا پتی آپ سے دوری بنا کے رکھتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو یہ دی آپ کمجور محسوس کر رہے ہیں اکیلا محسوس کر رہے ہیں تو آج پرمیشر آپ کو چھونے جا رہے ہیں اسی مسیح کے سامرتے نام ہے اس لئے آپ کے لائف سیم نہیں رہنے والی ہیں آمین کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے آجا کے بردھن ٹوٹنے جا رہے ہیں آپ بڑی سامرت کو گرہن کرنے والے ہیں آئیہ ہر ایک جن اپنے آنکھوں کو بند کریں پرمیشر کی پستیتی میں آ چاہیں پرآتما کو رسیب کریں کیونکہ پرمیشر کا بھی شیک موجود ہے اس کی آگ موجود ہے اس کا بھی شیک موجود ہے اور بہت لوگ محسوس کر رہے ہیں اس آگ کو پویتر آتما تششولی سپیرٹ پویتر آتما تششولی سپیرٹ تششولی سپیرٹ تششولی سپیرٹ پویتر آتما آپ کو شیورہ ہے ہالیلو یہ نئے لوگوں کو پرمیشر شیورہ ہے وہ دھار کر رہا ہے پرمیشر آپ کے آتنے کانکوں کو کھول رہا ہے پرمیشر ہر ایک کنٹری سے ہر ایک جگہ سے ہر ایک دیش دیش کے لوگوں کو پرمیشر شیورہ ہے نیپال سے اسم سے ہیماچل سے ہر ایک جن اپن کو پرمیشر شیورہ ہے تیبت سے پرمیشر آپ کو شیورہ ہے ہر ایک کنٹری سے پرمو آپ کو شروع ہے ہر ایک فورن کنٹری سے پرمو آپ کو شروع ہے کیا آپ محسوس کر رہے ہیں ہر انڈیا کی ہر سٹیٹ سے پرمیشہ آپ کو شروع ہے پویتر آتمہ تشلی سپیرٹ پویتر آتمہ ریسیب کرے ہیں اپنے ہاتھوں کو اوپر کرو پرمو آپ کو ٹچ کر رہا ہے ہر ایک گندی آتمہ ہر ایک دشت آتمہ آپ کو چھوڑ کے جائے اے شیطان اے دشتے تو اب کچھ نہیں کر سکتا ہے ان کا پربیشو کی گوڑی کھانے سے چنگی ہو چکے ہیں اس کے لہوں میں جیون ہے اس کے لہوں میں چھٹکا رہا ہے پویتر آتما شو لیجیے پویتر آتما شو لیجیے بیمار اپنے ہاتھوں کو رکھو جہاں جہاں درد پرابلم ہے میں پرات نہ کرتی آج ہو سکتا اب درد بے ہیں ہو سکتا بیماری میں ہیں ہسپیٹل میں ایڈ بیٹ ہے آپ سے کچھ نہیں بن پڑ رہا ہے آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس علاج کرانے کے لئے پیسے بھی نہیں ہیں میں پرات نہ کرتی پویتر آتما آج شو لیجیے آپ پریشن کو میں کینسل کرتی آپ کے لائف سے آؤٹ ہر ایک پترے خارے گلٹی یا گھولی گوز فائر آؤٹ ایشی کے سامردینہ میں آپ کے آنکھیں چنگی ہو رہی ہے بھی ہیلڈ ان بھی ڈیلیور آپ کے کان آپ کے آپ کے جو ہڈیوں میں گیا پاگی منکی میں پویتر آتما پویتر آتما کی سامرد ریسیف کرے آپ کے جو کمر میں درد ہوتا ہے پروب کو شورا چنگا ہو رہا اس کی نیچلے پارٹ میں ہڈیوں کے روک ہڈیوں کے پرابلیوں ایشی کے سامردینہ میں شور کے جائے جن کی ہڈی جڑی ملی کم اسی وقت اپنے پوزیشن میں آئے میں تجھے کمانڈ کرتی جیسا پروب نے بنائے نارمل بنائے ویسے ہی آپ کی ہڈیا ہو جائے ایشی کے سامردینہ میں پویتر آتما شوری اسی وقت چنگے ہو جائے آپ کی گھبراہت جا چکی ہے برمیش آپ کو نارمل کر رہا پروب کو چنگا کر رہا ہے بی ہیڈ این بی ڈی لی ور ہر ایک بی پی کی پرابلم جاری ہے پویتر آتما شوری ایشی کے سامردینہ میں ہر ایک شگر کی پرابلم جاری ہے پویتر آتما شوری آپ چنگے ہو رہے ہیں آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں آپ کی گردن کی درد جاری ہے جن کو فیٹس پڑھتے دورے پڑھتے ہیں پویتر آتما پیٹ کا درد جار ہرہاں ڈی کے پرابلم جاری ہے ہرے گھبراہت دور ہو رہی ہرہاں ڈی کے سامرتی نام ہے ہارٹ کی پرابلم جن کو ہرہاں ڈی کے سامرتی نام ہے پرابلم جن کو اپنا جیون دے رہے ہیں پرابلم جن کو اپنا جیون دینے کے لئے تیار ہے تو سچ بچ میں ہوں گے کینسل کی بیماری سے بھی پرابلم کو اجاد کر رہا ہے پویتر آتما شور ہے ہر ایک برین ہیمری سے اجاد ہو جائے ہر ایک لائلہ بیماری سے اجاد ہو جائے ہر ایک کینسل کی بیماری سے اجاد ہو رہے ہیں آپ حولی کو اسفائے اے شیطان دوست تو کچھ نہیں کر سکتا بیخار ایک لوگوں کو یشو کی لوگوں میں کور کرتی پرابلم شور آجاد کرچنگے ہو جائے یشو کی سامرتی نام ہے کہ آپ وشواس کر رہے ہیں آپ کے وشواس جتنا ہے اتنا آپ کے لئے پرابلم بڑے کام کر رہے ہیں یشو کی سامرتی نام ہے پویترہ آتما شور پویترہ آتما شور آپ کو اپچنگے ہو رہے ہیں ہالیلویہ ہر گسپن کی آتما ہر گسے کے سپیرٹ آپ کو چھوڑ کے جاری شکی سامرتی نام ہے کہ لوگ آج گلت عادت میں فسے ہیں کہ لوگ گلت کام میں فسے ہوئے ہیں کہ گلت جگہ گلت اسطانے میں فسے ہوئے ہیں جو ان کو جانے ان جانے میں آپ سے بار بڑ گلتیاں ہوئی جا رہی ہیں جانے ان جانے میں آپ گلت کام کر بیٹھ رہے ہیں اور یہ پاپ ہے پویتر آتما پرمیشہ نہیں چاہتا کہ آپ شد رہیں پرمیشہ آپ کو شد کرنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں میری بیٹی میرا بیٹا میں تجھے شد کروں گا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آہ میں تجھے پوری تسے اجاد کروں گا اور وہ یہ شمتی ہے پرباک کو شو رہا ہے پرباک کو نیا کر رہا ہے آپ نے لخو سے پرباک کو دھو رہا ہے پرمیشہ آپ کے مہلے وسطر کو اتار رہا ہے پمیشہ آپ کو نیا وستر پہنا رہا ہے آپ کی ہردہ چنگا ہو رہا ہے آپ کی نشائیں جاری ہیں ہر ایک گندی عادتیں جاری ہیں ہر ایک غلط چیزیں چھوڑ کر جاری ہیں ہر ایک شرمناک سے شرمناک جو پاپ اپنے کی پربو آپ کو اجاد کر رہا ہے آپ کے لخوں سے آپ کو دھو رہا ہے اور پوری طرح سے آپ اجاد ہو ریشی مسیح کی سامرتی نامے اوہ فری ایشی کی سامرتی نامے پویتر آتما ہر ایک گلت عادتیں جو کسی کی ساتھ اب شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے ہو پربو آپ کو چھوڑا اور چھوڑا رہا ہے پربو آپ کو چھوڑا رہا ہوں جی جو سے پربو آپ کو سیپریٹ کر رہا ہے پربو آپ کو الگ کر رہا ہے پربو آپ کو اجاد کر رہا ہے کئی لوگاں تنگ آگا ہیں کئی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور سوسائٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں پویتر آتما جو آج ایسی ستھیتیوں میں ہیں ہلیلویے پربو نے بدل دے پویتر آتما شو لے ہر ایک شیطانی طاقتیں کوئی میں ڈھانٹ تھی کھولی کو اصفا ہے اور سوسائٹ کوئی حل نہیں ہے میں آپ راتنا کرتی پویتر آتما شو اور بدل دے اسی وقت نیا مند دے اسی وقت ادھار کر اسی وقت اپنی روشتی چمکا اپنے پرکاش کو چمکا عدبت کاموں کو پرگٹ کری شکی سمرتی نامے پربو دھار کو چھوڑکارا دی دیا تھا میں بات کرتی شکی سمرتی نامے سچ مچ میں مارا پرمیشہ مہان ہے میں پراتنا کرتی پربو جی اب چھوڑکارا دی دیا ہرے بیماری سے پلیا سے اجاد ہو جائیں ہرے کیڈنی کی پرابلم سے اجاد ہو جائیں خولی گوست فائر لیور کی پرابلم سے اجاد ہو جائیں گردن کی در سے اجاد ہو جائیں خولی گوست فائر حالیلویے میں پراتنا کرتی ہوں جن کے گپتروں گپتے پرابلم میں اجاد ہو جائیں ایک پیس کے میں مریض اجاد ہو جائے میں پراتھ نہ کرتی جن کے بیبی کی بلیسنگ نہیں مل رہی ہے جو کنسیب نہیں کر پارے پویترات میں شہد ہے اور جونچے جو کی جردتے سب کچھ مہیا کر اور بیبی کنسیب کرنے پارے ایشی کے سامرتی نمہ خوڑی کو فائر ہر گندی ہاتھ میں دوسترات میں شہد کے جائے حالیلو یہ کئی لوگوں کے ڈیلیوری نہیں ہوں پاری میں پراتھ نہ کرتی جو پریکننٹ ہے پویترات میں شہد اور ڈیلیوری جو نہیں ہوں پاری سائر ایشی کے سامرتی نمہ چاہتا جب پرابو چھٹکارہ دی دیا دھنیواد کرتے پرمیشر پتہ ساری پراتھنا کو سننی دھنیواد کرتے ہیں سچ مچ میں مارا پرمیشر مہان ہے چھٹکارہ دی دیا دھنیواد کرتے ہیں پرابو جی سامرتی پرمیشر دی دیا دھنیواد کرتے ہیں پیتہ پترہ پویترات میں کی تعریف کرتے ہیں بڑی گوائی کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں حالیلوی آتھا نیواد ایشیو پرابو جی میں پراتھنا کرتی ہوں پرمیشر جن کے کام نہیں چل پارے بننے پارے ان کے کام بننے پائے چلنے پار میں پراتھنا کرتی ہوں راستے کو کھول دی ایشیو کے سامرتی رہا ہے آپ کے جاب کو ساری بلیس کرتی ہوں گورنمنٹ جب کے ساتھ پرابو جی کھڑا کرنے جارہا دھنیواد کرتے ہوں کلو بزنس کو لے کی اتنا زیادہ پریشانی کی کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا پرابو اسی وقت گدھی کھول سمجھ کھول اور آپ کی چندہیں دور ہو رہی پرابو کی ساہتہ کر رہا ہے حالیلو کیا آپ تیار ہو ساہتہ کو پانے کے لیے سیم کریپہ سامرت پرابو کو دے رہا ہے پرابو کو کرج سے اجات کر رہا ہے میں پراتھنا کرتی ہوں شیطان کی یوجناو کو آپ کے لائف سے کینسل کرتی ہوں شیطانی تنتر منطر کی ایک تینکو ڈانٹتی ہوں ہرین کرج کی آتما چھوڑ کے جائے ہرین لڑائی جھگڑے کی آتما چھوڑ کے جائے ہرین بیچار کی آتما چھوڑ کے جائے ہرین نشے کی آتما چھوڑ کے جائے ہولی گوز فائر 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 جو ان کا پتی غلط سنکتی میں غلط لیڈیس کے پیچھے ہولی گوز فائر میں سیپریٹ کرتی ہوں آنچ سے اس کا من نہیں کرے گا گلت چیز میں جانے کا پرمیشہ چھڑا دے ایشی کے سامرتی نامے اپنے پریوار کی ساتھ رہے اور پرمیشہ چندہ کر ایشی کے سامرتی نامے میں آپ رات نہ کرتے ہوں جن کی وائی بھی اسی طرح سے ہوری کو سفر چھڑا دے اور آجاد کر انہیں پریوار کے ساتھ رہا ایشی کے سامرتی نامے یدی آپ کی وائی ف یدی آپ سے معافی مانگتی تو معاف کرنا کیا جس طرح سے ایشی مسینہ ہمارے پرات کو شما کی ویسے پریوار کہتا ہے تم بھی ایک دوسرے کے پرات شما کرو اس طرح سے ایک دوسرے کے پاپ کو ڈھاپو اور آگے بڑھ اپنے لائی پریوار کی سامرتی نامے یدی آپ ایک دوسرے کے پاپ کو کھولتے بھید کو کھولتے دوسرے کے سامنے میں تو آپ ننگا کرتے اور یہ اسپٹیبل نہیں ہے یہ پاپ ہے تو پریوار دیا کا چھڑکارہ دے گوائی کے ساتھ کھڑا کر رہے ایشی کے سامرتی نامے دھنے وات کرتی یہ پرمیشور آپ کو نیا کر رہے پرمیشور آپ کو چنگا کر رہے آپ پرمیشور دیا کر رہے جو گاؤں سے آپ دیکھ رہے پرمیشور آپ کو اسی وقت آپ کو ٹچ کر رہے آپ کو بدل رہے پرمیشور آپ کو اجاد کر رہے سر وشکتیمان پرمیشور سیناؤ کا یوہ پرمیشور حالیلویہ آپ سب کچھ جو بدل دیتا ہے جو چنگا کرتا ہے پرمیشور آپ کو نشے سے اجاد کر رہے یوت کا جھنڈ اجاد ہو جائے شکی سامرتی نام میں میں پراتھ نہ کرتی جو غلط سنگتی میں یا پھر جو آپ کے بچے آپ کی باتوں کو نہیں مانتے پر وہ اسی وقشی اور اجاد کری شکی سامرتی نام میں جو فورین کنٹری میں پر وہ شکی اور اجاد کری شکی سامرتی نام میں آنکہ بچے اجاد ہو رہے ہیں شکی سامرتی بندھن ٹوٹ رہے ہو دھار کی گوشنا کرتی جن کے رشتے نہیں آرے پر وہ بیش رشتے کی گوشنا کرتی ہوں میں پراتھ نہ کرتے راستے کو کھول دے شکی سامرتینا میں ساری پراتھ نہ کو سننیا اس کے لئے دھنیواد کرتی ہوں تیری اچھا تیری مرجی پوری ہو اور تیری اچھا میں چلا ساری پراتھ نہ کو سننیا دھنیواد کرتے پتہ پتر پہترات میں کی تعریف کرتے بڑی گوائی کی ساتھ کھڑا کر دیا دھنیواد کرتے پرمیشان نگرہ دے شانتی دیکھ کریپا دے کے چلا پراتھ نہ کو سننیا دھنیواد کرتے تیری اچھا تیری مرجی پوری اچھا کے سامرتینا میں ہر ایک جنہوں کو بلیس کرتے ہر ایک بچوں کے جیوانی میں ساتھ رہاں جو بیمار ہیں انفیکشن ہیں ہولی گوست فائر چنگے ہو جا اور آجات ہو جائیں ہالے لوگ جتنے بچے سٹیڈی کرتے ہیں بڑی گان سمجھ کیات میں دینا کالیج میں جب پراتھ ان کو سمجھ دینا کہ کبھی بھی غلط چیزوں میں نا فسنے پائیں پربو دیا کر کے چنانا اور پاپ سے بچانا ایشی کے سامرتینا میں کئی لوگ کمپیٹیوی اگزام کی تیاری کر رہے پربو جن میں نمبر ون آنے پائیں ایشی کے سامرتینا میں میں پراتھ نہ کرتی جو جاپ کیلئے اگزام دیتے ہیں یا پھر انٹرویئے جن کا پربو سکسیس ہونے پائیں ایشی کے سامرتینا میں آپ کے جاپ میں آپ کی بزنس میں ہر جگہ ہر ستھان میں میں پرموشن کی گھوشنہ کرتی اور اپنے ایسی لیول میں جاریشی کے سامرتینا میں ساری پراتھ نہ کو سننے دھنیواد کرتے پربو جتنے لوگ پربو تیرے راجے کے لئے اپنے بیچوں کا اپنی آفرنگ کو بورے پربو ان کے لائپ میں عورت بودھ کام کر پربو آپ کو پوچھنے کے تو اسے ٹھہرائے گا اور بڑی گواہی کو لے رہے ساری پراتھ نہ کو سننے دھنیواد کرتے پراتھ نہ کرتی ہر ایک لوگوں کو پراتھ نہ کا آتما دیں پراتھ نہ کرتے آپ کے پیسے چلنے کے لئے نگراتے چنگا کرتے چھٹکارہ دے دیا حالیلویہ جز جز جہاں جہاں اس تھان میں پربو شورا رہا پجاہ دو چکے ساری پراتھ نہ کو سننے دھنیواد کرتے پراتھ نہ کرتے پراتھ نہ کرتے پراتھ نہ کرتے اور آج بھی آپ کارکبنوں نے سم سب اس مہمہ میں بدل جانا چاہیے یہ ایشیو کے نام سے مانگ دیسنا قبول کلیجے پیتہ میں سبی کا حالیلویہ تو کتنے لوگ پرمیشنر کی بچن کو شیئر کریں گے آج اپنے ہر ایک جگہ لوگوں نے شوشل میڈیا کے ثرو آج کی پراتھ نہ اور بچن کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوروں لوگ بچائے جائیں اور وہ آنند کا مکوٹ پائیں شکی سمرتی نام میں جب اس طرح سے آپ سیوا کرتے ہوں حالیلویہ تو جب بچائے جائے کہ کوئی ویقتی مرتے ہو سکتا ہے کوئی سوسائٹ کرنے والا ہے اور آپ کی سٹیٹس کے ثروہ صبح کی پراتھ نہ رات کی پراتھ نہ ہر ایک میٹنگ کو جب آپ سٹیٹس میں ڈالتے ہیں اپنے پرانے سے پرانے میٹنگ کو بھی سننا اور ڈالتے رہنا شیئر کرنا ہے تاکہ ہر ایک وقتی بچائے جانا چاہیے اور آپ ایک وقتی آپ کی وجہ سے سٹیٹس کی وجہ سے فیس بک کی وجہ سے ایک شوشل میڈیا جو بچائے جا رہے تو اس کا آپ کو پرتیفل ڈبل ملنے جا رہا ہے اس لئے شیئر کرنا نہ بھولے لگتا پراتھ میں بنے رہے ہیں پربو میں سرودہ اندیت رہے ہیں اور آپ کے لائپ میں سب کچھ پربو پربند کرنے جا رہا ہے شکتی آپ کو پردان کر دیا تھا نیباد ہالیلوئیہ تو اپنے بیٹ اپنے آفرنگ کو دیے سکتے لگتا پراتھ میں بنے رہے ہیں آنے والے میٹنگ جو شکروار کی جو فاسٹنگ پریر ہے اس کا حصہ جرور بننا ہے آپ نے جرور آنا پربو کی بھون میں سنڈے فاسٹنگ پریر میں بھی جرور آنا ہے بڑے بیداری کو دیکھیں گے آپ سنڈے پریمیٹر کو برکل مس نہیں کرنا ایک دن آپ بڑے چمتکار کو بڑے عدد کاموں کو آپ دیکھنے والے ہیں اور آپ کے لئے خاص پراتھنا بھی ہوگی تو اپنے اس میٹنگ کو مس نہیں کرنا آمین جتنی یہاں اس پاس میں رہتے ہیں کوئی بھی گھر میں نہیں بیٹھنا سب نے پربو کی بھون میں آنا ہے تاکہ بڑی بیداری کو لے سکے آمین حلیلویہ تو پربو میں سربادہ آنا دیت رہیں پربو میں ڈے با ڈے بڑھتے جائیں آپ سبھی لوگوں کو چاہمسے کی سبھی کہیں حلیلویہ 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 تنکی جیز